دشا روی کی میل کو لے کر دلی کی ایک ادھانت تیس فنوری کو فیصلہ سنائی لیکن سنوائے کے دوران جو سبی پکشوں میں بحث ہوئی بہت دلچسپ ہے ایڈیشنر سیشن جج نے دشا روی کی گرفتاری کو لے کر سرکار کے پاس ثبوتوں کے بھاو پر ہی کئی سوال کھڑے کر دیئے جج نے کئی بار پوچھا کہ کلس بتا نہیں پا رہی ہے کہ 26 جنوری کی ہنسہ اور ٹولکٹ میں کیا کلیکشن ہے جس کے لیے دشا کی گرفتاری ہوئی جج دھرمیندر رانہ نے کہا جب تک میں کنونس نہیں ہوں گا آگے نہیں بڑھوں گا دشا کے وکیل نے بھی کہا کہ کسانوں کا سمرتھن کیا دیشترو مانا جائے گا اگر ایسا ہے تو جو بھی اس کا سمرتھن کر رہے ہیں ان سب کو جیل جانا چاہیے ہم سب جیل چلتے ہیں دشا کے وکیل نے کہا کہ یوگ نہ سیکھ کے اگر میں کونفو سیکھتا ہوں تو کیا مجھے چینی ایجنٹ چینیز ایجنٹ چینیز پائی کہا جائے گا بہت دلچسپ رہی یہ آرگیمنٹس آپ کو آج تفصیل سے سب ہی پکشوں کی مکھیے دلیلیں بتاؤں گا نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا دشا روی کی گرفتاری صحیح تھی اپنے جواب ہاں یا نامیں ضرور دیجئے گا یہ دلیل سلسلے بار بتاؤں گا تو پہلے شروع کرتا ہوں دلی پولس کی طرف سے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل نے کیا دلیل پیش کی شروع کی گرفتاری کو لے کر اور ٹولکٹ کو لے کر تو انہوں نے کہا کورٹ کو بتایا کہ یہ محض ٹولکٹ نہیں ہے انڈیا کو بدنام کرنے کی سازش ہے یہاں پر یعنی دیش میں اتھر اتھر انریسٹ پیدا کرنے کی سازش ہے انہوں نے وہ کنٹینٹ دکھایا جو انڈیا کے لیے نفرت پھیلاتا ہے تو کہہ دے لگے کہ یہ سیدھا ٹولکٹ نہیں ہے جو کسی انجیو نے بنایا یہ ٹولکٹ خالستانی مومنٹ کے پروپگینڈا کے لیے بنایا گیا کورٹ کو بتایا گیا کہ آپ کنٹینٹ کے اندر جب ہائیپر لنک کھولیں گے تب پتہ لگے گی سازش وہ ہائیپر لنک آپ کو کسی اور ویب سائٹ پہ لے جاتی ہے جو بھارتی سینہ کو بدنام کرتا ہے وہاں پہ وہ جو کنٹینٹ لکھا ہوا ہے اور کشمیر میں اس کی درندگی کا ذکر کرتا ہے وہ کنٹینٹ وہ ہائیپر لنک جہاں پہ آپ کو لے جاتے ہیں ویب سائٹ پہ اس سے پڑھنے والے کی دماغ پر اثر پڑتا ہے اسی مقصد سے پوئیٹک جسٹس فاؤنڈیشن اس میں کودتا ہے تو یہ کورٹ کو بتایا جارہا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے ڈلی پولس کی طرف سے کہ کسان آندولن کی آر میں یہ اینٹی ناشنل ایکٹیویٹی چلانا چاہتے تھے بھارت کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں کہ یہاں عرب سنکھک سرکشت نہیں ہے یہ اس طرح کے ہائیپر لنک جواب ان کی ویب سائٹ پہ جائیے گا تو یہ سب وہاں پر آپ کو ملے گا لیکن وہ سیدھے ہنسہ پھیلاتے تو ایکسپوز ہو جاتے اس لیے انہوں نے دشا جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا کوٹ کو یہ بتایا گیا اور اس پلان پر کاروائی ہوئی اس لیے ہنسہ اس لیے لوگوں کو دلی بلائے گیا پروٹیسٹ کرنے کو کہا گیا اس لیے شانتنوں ملک کو بھیجا گیا کہ ٹولکٹ کی باتوں کو وہاں زمین پر اتارا جائے جو کچھ ٹولکٹ پہ لکھاتا جو پلان تھا تو پی جے ایف یعنی پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن دیش کے باہر بھارت کو بدنام کرنے میں لگا تھا اور یہ لوگ یہاں بھارت میں پروٹیسٹ کر رہے تھے یعنی کہ یہ بھی ڈائریکٹ لنگ تھا اور کہیں نہ کہیں انڈیا کو بدنام کرنے کی سازش کسان آنگولن کی آرم اس لیے سکھ فور جسٹس جیسی سنسطہ جس پر بیل لگا تھا اس نے لال خدہ پر جھنڈا بھرانے کے لیے بھی انعام رکھا تھا تو یہ بتایا گیا کون کو کہ دشا نے ٹولکٹ میں جو چیزیں ڈیلیٹ کی ہیں وہ اس لیے کیوں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں اس لیے اس نے ہٹا دی یعنی دشا نے ثبوتوں کو مٹایا کیونکہ اس کے من میں چور تھا This is the working of a guilty mind یہ ایڈیشنل سولیسٹر جنرل جو ڈلی پولس کی طرف سے پیئر کر رہے تھے انہوں نے کوٹ کو بتایا آپ جانتے ہیں کہ ایڈیشنل سیشنز جج دھرمیندر رانہ نے کیا سوال پوچھے کیا ٹکپڑیاں دی تو کوٹ نے پوچھا آپ نے پویٹک جیسٹس فاؤنڈیشن کے خلاف ایف آئی آر کی ہے بتایا گیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہنسا کا پلان تھا سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کی ٹویٹ دیکھ کر ایسا کہہ سکتے ہیں کوٹ نے پوچھا تو آپ نے اس سندر میں کیا سبوت چھٹا پولس نے پھر ان کو یعنی جھج ساہد کو وہ پرو خالستانی بیان دکھائے پویٹک جیسٹس فاؤنڈیشن کے تو کوٹ نے پوچھا دشا روی کا یا دشا روی کو خالستانی سیمپیتائیزر بتانا یہ کتنا سہی ہے اور آگے اپنی بات رکھتے ہوئے جب ساہد بولے کہ مان لیجیے میں کسی مددے پر ایموشنل ہو کر کنہی لوگوں سے ملتا ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ سندے کے گھیرے میں ہوں تو اس سے میرے خلاف کیس کیسے بنتا ہے تو وکیل نے کہا مطلب ایڈیشنل سالویسٹر جنرل جو تھے پولیس کی طرف سے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہیں لوگ تو جج دھرمیند رہنا بولے میں بھی نہیں جانتا ان کے بارے میں تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کم سے کم ایسے لوگوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے ٹولکٹ بنائی یہ لوگ کون لوگ ہیں اور یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ بات خضم نہیں ہوتی اس پر کون نے پوچھا ایک ادھارن دیجئے کہ مان لیجئے کہ مندر نرمان کے چندے کے لیے میں ڈکیٹ سے ملتا ہوں آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے ڈکیٹی دالی اس لئے پوچھ رہا ہوں دیشا کے خلاف آپ کے پاس کیا ثبوت ہے پولیس کے باقی پھر بھی فرمیں نئی جج ساہب یہ ماملہ اتنا سنبل نہیں ہے عدالت کو دشا کے کنڈک پر فوکس کرنا چاہیے وہ ان لوگوں سے لگاتا ڈچ میں تھی تو ایڈیشنل سیشنز جج دھرمین دانا اس پر بولے آپ جو ہیں اب تک کیول ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا کی تھیوری پر آروم لگا رہے ہیں آپ کی تھیوری سندے کے ارد گرد گھوم رہی ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ ٹولکٹ کا چھبیس جنوری کی ہنسا سے کیا کنیکشن ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ یہ بات کہیے کہ ٹولکٹ پھیلانے کے بعد یہ کرنے کے لیے کہا گیا آپ کنیکشن نہیں بتا پا رہے ہیں یہ بات جان لیجے کہ جب تک میں اس بارے میں سنتوشت نہیں ہوں گا میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ ثبوت دکھائیے کیا ہم سے آپ سندے کی بینہ پر کام کرنے کی فشلہ دینے کی امید رکھتے ہیں آپ ابھی تک نہیں بتا پائیں کہ ہنسا اور دشا کے ٹولکٹ کے بیچ سیدھا لنک کیا ہے اس پر پولیس کی طرف سے کہا گیا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اب دشا کے وکیل سدھار اگروال نے اپنی دلیل کیسے رکھی اُس دلیلوں میں کیا کہا اب یہ بھی سن لیجے تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب کے اپنے اپنے مت ہوتے ہیں کسی بھی مددے پر کسی بھی شپت آپ کو کسان آندولن سے پرابلم ہو سکتی ہے مجھے نہیں لیکن الگ مت ہونا دیشترو کیسے ہو گیا اگر آندولن کے بارے میں بات کرنا دیشترو ہے تو میں جیل میں ہی ٹھیک ہو اگر کسانوں کا مددہ اٹھانا دیشترو ہے تو دشا کو پھر جیل میں ہی رہنا چاہیے میں بھی کسان آندولن کا سمرتھن کرتا ہوں اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بھی جیل میں ڈال دیجئے چلیے ہم سب جیل چلتے پھر دشا کے وکیل نے ایف آئی آر کے کنٹنٹ کو بھی چیلنج کیا ایف آئی آر میں لکھائے کی یوگ اور چائے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یہ سب ہائپر لنکس میں اور یہ پروپگینڈا میں خالستانی پروپگینڈا میں یہ جو باتیں کہیں گئے ہیں ٹولکٹ میں یہ یوگ اور چائے کو بھی نشانہ بنایا گیا تو صدھارت اگرمال نے کہا کہ دیکھئے ہم کس حد درجے کی بات کر رہے ہیں مطلب کیا اسطر ہے ہمارے آرگیمنٹ یعنی کسی کا الگ مت ہوئی نہیں سکتا اگر میں یوگ کی جگہ ہے کنفو پسند کرتا ہوں تو کیا میں چائنیز ایجنٹ ہو گیا کیا مجھے چائنیز ایجنٹ کہا جائے گا میں نے گریٹا سے آندولنکاری کسانوں کے لیے سمرتھن مانگا تھا یعنی گریٹا نے سے جو بات ہوئی تھی دشا کی وہ کسانوں کے سمرتھن کے لیے بات ہوئی تھی خالستان کے لیے سمرتھن نہیں مانگا دشا نہیں اور فرض کیجئے اگر میں کسی سے کسی سمبند میں ملتا تو کیا اس کے چہرے پر لکھا ہے کہ وہ الگا ہوا دی ہے اور اگر میں نے اس سے بات کی تو کیا میں بھی الگا ہوا دی ہو گیا سکھ فر جسٹس سے میرے سنبند کے کوئی ثبوت نہیں جو لوگ لار قلعہ ہنسا معاملے پر پکھڑے گئے ہیں اب تک انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے کہ ٹول کٹ کی وجے سے انہوں نے ہنسا کی اب یہ ساری بات پبلک ڈومین میں ساری بات پہلی بار تو ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کو کسی ویب سیٹ مل گئی تو اب یہ دیش درو کیسے ہوگی اگر یہ دیش درو ہے تو ہم انٹرنیٹ بند کر دینا چاہیے اور اس دور میں چلے جانا چاہیے جب کی دردرشن ہوتا تھا تو آپ کو میں نے تینوں پکشوں کی یہ دلیل بتا دی اب آپ تکر امید شاہ نے خال دیش روی کی گرفتاری پر دلی پلس کو شاب آشی دی تھی کہا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں اور پھر انہوں نے دیش سوال پوچھاتا کہ کسی کے عمر اس کے جنڈر یا پروفیشنل کے حساب سے ایف آئی آر نکھی جائے گی یہ کیا نیا فیشنل چل نکلا ہے کیا اس دیش میں نہا پالکہ نہیں ہے 21 سال کے لڑکی خلاف ایف آئی آر نہیں درج ہو سکتی 21 سال کے اور بہت سارے لوگ ہیں اس دیش میں ایک ہی شخص کو پکڑا گیا ثبوت ملا ہوگا تب ہی تو گرفتاری ہوئی امید شاہ بول ٹھیک بات ہم تو جانتے ہیں کہ کس سال کی رڑکی ہو یا اسی سال کے پادر سیان سوامی جب سب جیل میں اور سب کو لے کر ہمیں ہی بتا جا رہا کی کوئی دیش روی ہے کوئی آتنکی ہے کسی اخلاف سیلیشن کا کیس کسی اخلاف یو اے پی اے کا تحت کیس اب رادی کون ہے یہ کون تہہ کرے گا بی جی پی تہہ کرے گی سرکار تہہ کرے گی یا پھر نیائے پالکہ کیا سرکار جج ہے میراج کا سوال کیا دشاہ روی کی گرفتاری صحیح تھی اپنے جواب ہا یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر